بسم اللہ الرحمن الرحیم عن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال امرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اقوم على بذنه وان تصدق بلحمها والجلودها واجلتها وان لا اعطی الجزر منها قال نحن نعطیه من عندنا رواه البخاری ومسکر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ آپ کی قربانیوں کا انتظام و انسرام کروں اور ان کا گوشت اور کھالیں اور جھولیں صدقہ کر دوں اور قصراب کو بطور عجرت اور حق المحنت کے ان میں سے کوئی چیز نہ دوں آپ نے فرمایا کہ ہم ان کو عجرت الگ اپنے پاس سے دیں گے عَنَا نَسٍ رضی اللہ تعالی عنہ اَنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم اَتَا مِنَا خَأَتَل جَمْرَتَ فَرَمَا فَرَمَاهَا ثُمَّ أَتَا مِنْزِلَهُ بِالْمِنَا وَنَحْرَ نُسْكَهُ ثُمَّ دَعَا بِالْحَلَّاقِ وَنَاوَلَى الْحَالِقَ وَنَاوَلَى الْحَالِقَ شِقَّهُ الْأَيْمَنَا فَحَلَقَهُ ثُمَّ دَعَا أَبَا طَلْحَةَ الْأَنْصَارِي رضی اللہ تعالی عنہ فَأَعْطَاهُ إِيَّهُ ثُمَّنَا وَلَشْشِقَّ الْأَيْسَرَ فَقَالَ اِحْلِقْ فَحَلْقَهُ فَأَعْطَاهُ أَبَا طَلْحَةَ فَقَالَ اِقْسَمْهُ بَيْنَ النَّاسِ رواہ البخاری وَمُسْلِم حضرت نصب مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منام میں تشریف لائے تو پہلے جمرہ جمرت العقبہ پر پہنچ کر اس کی رمی کی پھر آپ اپنے خیمے پر تشریف لائے اور قربانی کے جانوروں کی قربانی کی پھر آپ نے حجام کو طلب فرمایا اور پہلے اپنے سر مبارک کی داہنی جانب اس کے سامنے کی اور اس نے اس جانب کے بال مونڈے آپ نے ابو تلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کو طلب فرمایا اور وہ بال ان کے حوالے کر دیئے اس کے بعد آپ نے اپنے سر کی بائیں جانب حجام کے سامنے کی اور فرمایا کہ اب اس کو مونڈو اس نے اس جانب کو بھی مونڈ دیا تو آپ نے وہ بال بھی ابو تلحہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی کے حوالے فرما دیئے اور ارشاد فرمایا کہ ان بالوں کو لوگوں کے درمیان تقسیم کر دو حضرت جابیر رضی اللہ تعالی عنہ کی مندرجہ بالا مفصل حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مڑوانے کا یہ واقعہ ذکر سے چھوٹ گیا ہے حالانکہ یہ حج کے سنسلے کی دسمی دلحج کی خاص عمال اور مناسق میں سے ہے جیسا کہ اس حدیث سے معلوم ہوا حلق سر مڑوانے کا صحیح طریقہ یہی ہے کہ پہلے داہنی جانب کے بال صاف کرائے جائیں پھر بائیں جانب کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر اپنے بال ابو تلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمائے یہ ابو تلحہ آپ کے خاص محبین اور فدائیوں میں سے تھے غزوہ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں کے حملے سے بچانے کے لیے انہوں نے اپنا جسم تیروں سے چھلنی کرا لیا تھا اس کے علاوہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راحت و آرام اور آپ کے ہاں آنے والے مہمانوں کا بھی بڑا خیال رکھتے تھے الغرض اس قسم کی خدمتوں میں ان کا اور ان کی بیوی ام سلیم والدہ انصر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک خاص مقام تھا غالباً ان کی انہی خصوصیہ خدمات کی وجہ سے آپ نے اپنے سر مبارک کے بال ان کو مرحمت فرمائے اور دوسروں کو بھی انہی کے ہاتھوں سے تقسیم کروایا یہ حدیث اہلاللہ صالحین کے تبرکات کے لیے بھی واضح اور اصل بنیاد ہے بہت سے مقامات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو موہ مبارک بتائے جاتے ہیں ان میں سے جن کے بارے میں قابل اعتماد تاریخی ثبوت اور سند موجود ہے غالب گمان یہی ہے کہ وہ حجت الودا کے تقسیم کیے ہوئے انہی بالوں میں سے ہوں بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابو تلحہ رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو ایک ایک دو دو بال تقسیم کیے تھے اس طرح ظاہر ہے کہ وہ ہزاروں صحابے کرام کے پاس پہنچے اور یہ بھی ظاہر ہے کہ ان میں سے ہر ایک نے اور ان کے انتقال کے بعد ان کے اخلاف نے اس مقدس تبرک کی حفاظت کا کافی احتمام کیا ہوگا اسی لئے ان میں سے بہت سے اگر اب تک بھی کہیں کہیں محفوظ ہوں تو کوئی تاجب کی بات نہیں لیکن قابل اعتماد تاریخی ثبوت اور سنت کے بغیر کسی بال کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا موہ مبارک قرار دینا بڑی سنگین بات اور گناہ عظیم ہے بہرحال اصلی ہو یا فرضی اس کو اور اس کی زیارت کو ذریعہ تجارت بنانا جیسا کہ بہت سی جگہوں پر ہوتا ہے بدترین جرم ہے